امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا افغان تالیبان کے ساتھ امن مساکرات منصف کرنے کا اعلان کہتے ہیں کہ آج کیمپ ڈیویٹ میں تالیبان راہنماؤں اور افغان صدر سے الگ الگ ملاقاتیں ہونا تھیں کابل حملے کے بعد ملاقات منصف کر دیں کابل حملے میں امریکی فوجی سمیت بارہ افراد ہلاک ہوئے تھے تالیبان نے دباؤں ڈالنے کے لیے کابل حملے کی سمیتاری قبول کی تھی یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک درپہ مساکرات کا ڈھونگ رچا رہے ہیں تو دوسری طرف بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں اگر تالیبان امن مساکرات کے دوران جنگ بندی پر اتفاق نہیں کرتے تو انہیں مساکرات کا کوئی حق نہیں پاکشین اپنستان سافری کی مساکرات کا تیسرا دور سیکیورٹی تعاون بڑھانے اقتصادیات اور انصدادی دیشتگردی سمیت پانچ نکات پر اتفاق مشترکہ پریس کانفرنس میں شاہ محمد قریش نے کہا کہ مساکرات کا تیسرا دور بہت مفید رہا چینی وزر خارجہ نے کہا کہ تینوں ملکوں کے درمیان پانچ نکات پر اتفاق ہوا انصدادی دیشتگردی کے لیے تعاون کرنے کا فیصلہ کیا اپوان وزر خارجہ کا امن کے لیے پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ کی کوششوں کا خیر وقت ایرو سی پر سی سپائی معایدے کی خلاف ورسی بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا شدید احتجاجی مراسلہ تھما دیا چھ ستمبر کو انڈ ریلی پر بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں چار شہری شدید زخمی ہو گئے تھے بھارتی صدر کو پاکستان کی فرسائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا گیا بھارتی صدر نے پاکستانی فرسائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی وزر خارجہ شاہ میمود پوریشی کہتے ہیں کہ بھارتی رویے کے پیش نظر اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے کشمیر میں بھارتی حکومت نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے بھارتی جنونیت کے چواب میں پاکستان نے مودی سرکار کو انکار کیا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور فابندیوں کے باوجود سیری نگر میں محرم الحرام کا جلوس پر آمن جلوس پر کاپس بھارتی فوج کی پیلت گنوں سے فائرنگ چار صحافیوں سمیت متعدد اصادات سخمی ہندوارا میں زیر حراست نوجوان شہید بھارتی میں مستلسل کرفیو اور پابندیاں پینتیسوے روز میں داخل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور پابندیوں کے خلاف مستفرابات میں نیجی سکولز کے طلبہ کرویلی بیانل اقوامی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں آواز بلند ہونے لگی مسلوم کشمیروں کی حمایت میں آئے روز بولنے والوں کی تعداد میں صافہ بھارتی مظالم کی طرف عالمی برادری کی توجہ دلانے کے لیے لندن کے مختلف علاقوں میں تشکیری مہم چاری بھارت کا بکرو چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹرک سڑکوں پر روا دھوا لندن میں چلنے والی گاڑیوں پر فری کشمیری اور کرفیو ختم کرنے کے بین ارزاویزان مظلم کشمیری پر مظالم دکھانے والے ڈیجیٹل ٹرک لوگوں کی توجہ کا مرکز بھارت کی ایک اور جوٹی کہانی بے نقاب بھارتی فوج اور میڈیا کا ایلو سی پر اکیس اگست کو دو دہشت گرد پکڑنے کا جوٹا دعویٰ ڈیجی ایس پی آر کے مطابق اکیس سالہ محمد ناظم تیس سالہ خلیل احمد گھاس کارتے ہوئے غلطی سے ایلو سی کراس کر گئے ستائیس اگست کو ہات لائن پر اس معاملے پر بات کی گئے بھارتی میڈیا کا جوٹا پرائپیگنڈا دونوں افراد کو کل ادم تنسیموں کے رکن کرا دے رہا ہے بھارت کو ایک بار پھر موں کی کھانا پڑی بھارت کا چاند پر جانے کا خواب چکنا چور ہو گیا پوری دنیا میں رسوائی چند ریان ٹوکا سمین سے رابطہ چاند پر لینڈنگ سے چند منٹ پہلے منقطع ہو گیا نریندر موڈی شدید مایوس بھارتی سپیس ایجنسی کے ایک واسل سے اٹھ کر چلے گئے مشن کی ناکامی پر بھارتی سائنسدان آبدیدہ موڈی گلے لگا کر تسلیہ دیتے رہے موڈی سے غلطی ہوئی ہے اس کو جانے نہیں دینا موڈی کی حرکت کے بعد ہمارے پاس جنگ کے سوا آپشن نہیں ہم جنگ کی خواہش رکھتے ہیں نہ ہی سوچ چاہتے ہیں کہ مساکرات سے معاملہ حل ہو کشمیرو نے آزادی یا موت میں سے ایک راستہ چن لیا ہم ان کے لئے خون کے آخری قطرے اور آخری گولی تک لڑیں گے وزیر سہد پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ کسی سرکاری اسپتال کی نچکاری نہیں ہو رکھی اسپتالوں میں پرچی کی کوئی فیس نہیں ہے پری عراج پری ٹیسٹ اور پری عدویات ہوں گی وسیر اطلاق پنجاب نے کہا کہ اسلحات کے تحت اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی مانیٹرنگ کی جائے گی معابن ایک خصوصی فردوس عاشق آبان نے کہا کہ اسماتی اور معاشی شعبوں میں اسلحات لانا ہماری ترچی ہے کراچے کے علاقے گلستان جوہر میں افسوسناک واقعہ علم بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا چار افراد چانبہ حادثہ بٹائی آباد نے سات محرم کے جروز کے دوران پیش آیا کراچے میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر تین ڈوز کے لیے پابندی لکا دی گئی ہے آج سے ایمیچنا روڈ سیبریس سے ٹاور سر کنٹینرز رکھ کر بند کر دی گئی اعتراف کی سڑکیں بھی بند مرکزی جروز کے راستوں میں دکانیں بھی سید ویہاری میں پولیس کا خاتون تشدد کا واقعہ ڈی پیو ویہاری کا نوٹس دو پولیس اہلکار مواطل مقدمہ درج اس پی انویسٹیگیشنز کے سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیم وزیراعالہ پنجاب نے آرپیو ملتان سے ریپورٹ طلب کر لی خاتون پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے والے وکیل کو زمانت مل گئے شکھ پورا میں وکیل کی بدسلوکی کا شکار لیڈی پولیس اہلکار وکیل کی زمانت پر برس پڑی ٹیف جسٹس آف پاکستان سہزر مملکت سے واقعہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ ایسن جی پیل کی جانب سے عوام کے لیے اچھی خبر حکومت کا تندوری روٹی کے ریٹ میں اضافے کا فیصلہ تبدیل ترجمان سوئی نورترن گیس کا کہنا ہے کہ سارفین سے یکم جولائی سے پہلے کہ نافذ العمل نرخ لیے جائیں گے اوگرا کا نوٹفیکیشن جلد چاری ہونے کا امکان سارفین کو بلو کی درستگی کے لیے ایسن جی پیل اور ایس ایس جی سی سے رجوع کرنے کی ہدایت پاکستان کرکٹ کی لیٹنگ دنیا کرکٹ کے مایاناز سپینر عبدالقادر لاہور میں سپورٹ خاک نماز جناسہ میں سر فراس احمد ازر علی بابر آسم کامران اکمل توصیف احمد سمیت پڑی تعداد میں کریکٹرز امارو فشخصیات رشدداروں اور مداخوں کے شرکر عبدالقادر تریسٹ ورس کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے اور پاکستان کا پرچم فلپائن میں بلند عثمان وسیر نے دوسری باکسنگ ورڈ رینکنگ پروفیشنل فائٹ شیئے تھی سوپر لائٹ کیٹوگری میں عثمان وسیر نے فلپائنی حریف کو ناکاوٹ کیا عثمان وسیر نے کامیابی کو قوم کی دواؤں کا نتیزہ کرا دیتی ہوئی کہا کہ پاکستان کا نام روشن کرتا رہا ہوگا موسیقی موسیقی